اسلام علیکم ایوریون ای ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل آج جب آپ کے لئے نیٹنگ ڈیزائن لے کر آئی ہوں وہ جیسے کہ آپ نے ٹائٹل میں بھی دیکھ لیا ہوں گا زگ زگ نیٹنگ پیٹرن ہے اور یہ پیٹرن آپ ملٹی کلر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور دو کلرز کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے بنایا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس جیسے کہ کرنے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کیونکہ میری سویٹر کمپلیٹ ہو چکے تو میں آپ کو اس نئے کلر کے ساتھ یہ بنانا سکھاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو ٹوٹل تھرٹی ون سٹیچز چاہیے ہوں گے اور یہ جو میں آپ کو دیزائن بنانا سکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اتنا سا پوشن بنانا سکھاؤں گی یہ یہاں سے یہاں تک یہ والا پوشن میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور اس کے لئے آپ کو تھرٹی ون سٹیچز چاہیے تو اب آپ نے کیا کرنے کہ اگر آپ کو اپنی سویٹر جتنی بھی چاہیے لمبی یا وائد تو آپ اس کے حساب سے تھرٹی ون کے پیرز میں اپنی سٹیچز کا ملٹپلائی کر لیں تو یہ میری فرسٹ رو ہوگی مطلب فرسٹ رو سے جو میں آپ کو یہاں سے بنانا سکھا رہی ہوں فرسٹ رو سے سٹارٹ کرنے آپ چاہیں تو اس کے نیچے بورڈر بنا لیں دیکھیں جیسے میں نے یہاں پر بورڈر بنایا ہے اس کے اوپر میں نے دیزائن سٹارٹ کیا تو اگر آپ زگ زگ بورڈر بھی چاہتے ہیں تو آپ بورڈر نہ بنائیں تو آپ کے پاس بورڈر بھی زگ زگ آجے گا پہلا سٹیچ جو ہے میں نے نٹ کر لیا سیدھا بن لیا اگلے دو سٹیچز کو اکٹھے بن لوں گی پہلا سیدھا بن لیا اس کے بعد آپ نے خانے گننے ہیں پانچ خانے جیسے دیکھیں میں یہاں پہ گن رہی ہوں ایک یہ دو پھر تین چار اور پانچ پانچ خانے گننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جالی ڈالی اس کے لئے آپ اپنا دھاگہ آگے لائیں گی اور جو اگلا خانہ ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو سیدھا بندن ہے نٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی جالی آگی ہے اور اگلا والا خانہ بندی ہے پھر آپ نے دوبارہ اپنا دھاگہ آگے لانا ہے اور پھر سے ایک اور خانہ اسی طرح بندن ہے سیدھا تو اس کی وجہ سے یہ جالی بن جائے گی جیسے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے پھر آپ نے دوبارہ خانے کاؤنٹ کرنے ہے پانچ یہ دیکھیں ایک یہ میرا ایک دو ٹھیک ہے تین اور یہ چار وہ جالی والا خانہ کاؤنٹ کر کے اس سمیت پانچ ہو جائیں گے پھر آپ نے اگلے تین خانوں کو یعنی ان کو مارک کر کے الگ کر لینے seleانے ہیں باقی خانوں سے اور پہلے دو خانے جو ہیں وہ آپ نے اتار دیئے اور جو پہلا والا خانہ تھا یہ دیکھیں دو خانے اتارے ہیں جو پہلا والا خانہ تھا اس کو میں نے پہلے ڈال لیا جو میری ورکنگ سلائی ہے اور جو دوسرا والا تھا اس کو میں بعد میں لے آئی یعنی دونوں کی میں نے پوزیشن چینج کر دی دوسرے کو فرشت نمبر پر لے آئی یہ دیکھیں میں آپ کو پھر سکتا آتی ہوں یہ میں نے اتارے ہوئے خانے کیونکہ میں نے پہلے کو دوسرے نمبر پہ لانے تو میں اس کو پہلے سلائی پہ لوں گی اور دوسرے والے کو بعد میں تو ان کی پوزیشن آپس میں بدل جائے گی اے ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ جو تیسرا تھا اس کو بھول نہیں جانا تو تیسرے تینوں خانوں کو آپ نے ان کے بیک سے نیڈل ڈال کے دھاگا ان کے اوپر یارن اوور کر کے تو سیدھا نیٹ کر لینا ہے سیدھا بن لینا ہے لیکن بیک سے بننا ہے یہ دیکھیں جیسے میں کر رہی ہوں میں نے سیدھا بننا لیکن میں نے سلائی بیک سے ڈالی ہے تو ہمارے پاس ہی بریڈ آجے گی جیسی آپ کو یہ نظر آ رہی ہے سیدھی اوپر ایک ٹھیک ہے پرومننٹسی تو اس کے بعد پھر سے ہم نے خانے کاؤنٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں ایک دو یہ تین چار اور پانچ ٹھیک ہے پانچ کے بعد پھر سے ہم نے جالی ڈالے گی تو جالی کے لیے ہم نے دھاگہ آگے لائیا ایک خانہ سیدھا بنا پھر دھاگہ آگے لائی اور ایک خانہ سیدھا بن لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہماری جالی بن گی پھر سے اب ہم نے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ خانے بن کے لازٹو جو سٹچز ہیں ان کو ہم نے نیٹ کر لینا ہے اکٹھے یعنی جوٹا لگا لینا ہے تو یہ ہمارا دیکھیں بہت ایزی ڈیزائن ہے آرام سے کمپلیٹ ہو گئے ٹھیک ہے اور الٹی سلائی تو بہت آسان ہے الٹی سلائی آپ نے ساری کی ساری الٹی بن لینی ہے ٹھیک ہے جو اتنے آپ کے بل والے خانے آئیں گے جو ہم نے جو بریڈ والے جوٹے لگائے ہیں ٹھیک ہے سب کے ساب آپ نے الٹے بن لینے ہیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 اکی جی تو اب آپ چاہیں تو یہ دیزائن چار سلائیوں کے بعد ریپیٹ کر لیں یعنی اپنا کلر بدل لیں یا دو دو سلائیوں کے بعد کر لیں یا چھ سلائیوں پر جیسی ہاں انہیں چار سلائیوں کے بعد اپنا رنگ بدلے آپ چاہیں تو ہر چار سلائیوں کے بعد اپنا رنگ بدلیں یعنی ملٹی کلر میں بنا دیں دو دو کلر کے ساتھ بنانی ہے تو دو کلر کے ساتھ بنا دیں کیسے بھی کر کے آپ اس کو ڈال سکیں اور یہ ہمیشہ اچھا لگتا ہے اچھا اب میں آپ کو ایک ٹرک بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ پانچ خانے کب پورے ہوئے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں پہلا خانہ سیدھا بن لیا اور اگلے دو کا جوٹا لگانے یہ تو آپ نے بات یاد رکھنی ہے اس کے بعد آپ آرام سے بنتی جائیں ٹھیک ہے سیدھا سیدھا جب آپ تھوڑا سا بن لیں گی جیسے دیکھیں میں نے یہاں پہ تقریباً آٹھ دس سلائیاں بن لی ہیں تو جب آپ کی یہ جالی بننا نمائن ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھیں گی کہ یہ دیکھیں اب میں نے خانے گینے نہیں ٹھیک ہے مجھے نے یاد کتنے خانے ہو چکے لیکن درمیان میں یہ جو جالی کی درمیان میں ایک ہمارے پاس سیدھا خانہ آ رہا ہے نا اس کو ہم نے نشانی کی طور پر یاد رکھنا ہے ایک بل ہم نے اس سے پہلے ڈالنا ہے اور ایک بل ہم نے اس کے بعد ڈالنا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ہمیں دیکھیں جالی میں نظر بھی آ رہا ہے تو یہ آپ نے اپنی نشانی یاد رکھنی ہے اگر آپ کو ایسے نہیں یاد رہتا کہ کتنے خانے بننے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب اگلی جو بریڈ آتی ہے نا اس کی نشانی کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جب بریڈ آجے گی نا آپ کے آپ کے پاس تو آپ نے ایک خانہ اس سے پہلے اور ایک خانہ اس کے بعد ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو ٹھوٹل تین خانے آپ نے الگ کر لینا ہے باقی خانوں سے اور ان کو اتار کے تو ہم نے پہلا خانہ پہلے سلائی پر ڈال لینا ہے اور دوسرا والا جو خانہ ہے اس کو ہم نے پہلے نمبر پر لینا ہے جیسے میں کر رہی ہوں اور پھر ان تینوں خانوں کو ہم نے ایک کٹھا بن لینا ہے سیدھا لیکن بیک سائیڈ سے سلائی ڈال کے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے ان کو بیک سائیڈ سے بن لیا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پیٹرن کہ اگر آپ کو یہ نہیں یاد رہتا کہ ہم نے جو ہے وہ کتنے خانے پانچ کیسے ہم پورے کریں تو بس آپ یہ یاد رکھیں کہ جہاں آپ کی جالی آ رہی ہے آپ نے اس جالی کے میڈ میں جو سیدھا خانہ ہے اور اس سے ایک بار پہلے اور ایک بار بعد میں آپ نے بل ڈال لیں اور پھر بیچ میں آپ کے ایک بریڈ آئے گی ٹھیک ہے تو دیکھیں جیسے جالی میں ہم خانے بڑھا رہے ہیں تو یہ جو بریڈ آ رہی ہے نا اس میں ہم خانے کم کر رہے ہیں تو اب آپ نے جتنی بھی آپ کی سویٹر کی چوڑائی ہے آپ اس حساب سے جو اپنے خانے ہیں وہ سیٹ کر لیں تھرٹی ون ٹوٹل رکھے ہیں میں نے ٹھیک ہے اور آپ اس حساب سے سیٹ کر کے تو ان کے پیر بنا لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ پروپرلی اس پہ آ جائے ٹھیک ہے جیسے دیکھیں یہاں پہ میں نے بنایا ہوا ہے اور بیچ میں آپ کے یہ آرام سے بریڈز وغیرہ آ جائیں گی اور سائڈوں پہ یہ جالیاں بھی آ جائیں گی تو آئی ہوپ آپ کو یہ ڈیزائن سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کیسا لگا اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اللہ حافظ